کسی کو پتہ نہ لگے یار اسے پہلے جا کے سندس کو لے آتے تم لوگ ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو ایک دن کے لیے میں گیا ہو اسے پہلے تین ہفتے تم ادھر تھی اپنے گھر چلو ٹھیک ہے نہیں سمجھ نہیں نہ سمجھے لاس وقت میں گھر تم لوگوں میں نے بتایا تھا کہ میں لہور گیا ہوا تھا جس وقت میں لہور سے واپس آیا تھا تو مجھے پتہ چلیا کہ سندس گھر پہ ہی نہیں ہے پہ جس وقت ہم نے سندس کو کال کی تھی تو سندس کسی نہ کسی بات پہ نراز تھی کیونکہ بڑی رکھی رکھی بول رہی تھا یہ پتہ نہیں کیوں واپس چلی گیا مقصد سمجھ نہیں ہے سندس کو کال کر کے پوچھتے ہیں بھئی واپس کیوں چلی گیا یہ کیا سٹوڑی ہے یار فون کیوں کار دی اس میں پھر سے کرتے ہیں یار اس کو فون کارتی تو نہیں ہے ویسے کبھی سندس یار تم واپس چلی گیا کیوں کیوں بیسی بیسی کیا یار ابھی تو چار دن بھی نہیں ہوئے تھے آئی تھی تو میں تو بس لوہر کام سے کیوں تم واپس آکے واپس نکل گیا بیسی بیسی کوئی بات ہے نہیں بیسی چلو میں تمہیں لینے آتا ہوں واپس تو آؤ نا بیسی حسدے چیریاں نا مطلب ہی نہیں ہے کہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا مطلب ہی انہوں تکلیف آنا ڈیل کرنا ہوتا ہے میں نے کہا بات آگے نہ بڑھ جائے اندر کسی کو پتا چلے پھر بات زیادہ بڑھ جائے گی ایک تے سندس کا ہی فون آگے اس سے پہلے جا کے مہن کا سندس کو واپس لے آتے ہیں اس کے ذر سے سندس کا ہی فون آگے ہیلو ہیلو ہاں تمہاں تو اس سے آگے پھول کیوں نہیں آتی چلو میں آ جاتا ہوں چلو میں آ جاتا ہوں بات کیا ہوئی آخر چلو میں آجاتا ہوں قسم سے لڑکیوں کو سمجھنا مشکل ہی نہیں نممکن ہے چیزہ بولتی ہی ہے کہ بات کیا گماہ پھر آگے گماہ پھر آگے خود ہی فگر آؤٹ کرو کہ مسئلہ کیا بھی مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے گلتی کیا کیا ہے جب پتہ لگے گا کہ میں نے کیا غلط کیا پھر تم لوگوں کو بھی بتا دوں گا اصل میں میں سیدھا ڈریکٹ لاہور سے ہوں تم لوگوں کو بتایا تھا کہ میں یہ ناہستہ بھی نہیں صبح کا کیا ہوتا یہ ہی کھا لیتے ہیں تو اچھے کوفتے اور آلو ہیں میں آتا ہوں پر چندرس کو لے کے کالی تو گئی ہے تو کیوں لینے جا رہے ہیں بیس وہ کافی دن ہو گئے نے دمیے کے لیے جاتا ہوں کچی کو پتہ نہ لگے اسے پہلے جا کے چندرس کو لے آتے ہیں تم لوگ ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اس نور پہ ہم سارٹ کرتے ہیں آج کا vlok تو لیس گو لیس جاتا vlok سمیں نہیں آئی یار کس بات پر نراز ہو گیا پاور بینک لینے آیا تھا لیکن ساری بلیاں بیٹھیں نیچے سے پتہ نہیں اٹیک ہی نہ کار دیں پاور بینک پڑھا یہ دیکھو اس وجہ سے میں لاہور سے ایک دن میں واپس آگئے ہوں سارے کنٹینرز انہوں نے رکھنے شروع کر دی ہیں کہ کسی وقت بھی پنڈی اسلامباد بند ہو جائے گا اس طرح بھی کنٹینر پڑھیں آگے بھی جائیں گے ادھر بھی کنٹینر پڑھیں گے اصل میں ہمارے پاکستان میں پروٹیسٹ اس طرح ہوتا ہے کہ سارے شہروں سے لوگ جمع ہوکے اسلامباد آ جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے تو پاکستان میں لوگ پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے کسی سائیڈ ایریا پر یا کسی پارک میں تو جا کے بیٹھتے نہیں ہیں مین جو آئی ویس جا رہی ہوتی ہے نا اس کے بیچ میں جا کے لوگ بیٹھ کے ادھر پروٹیسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ساری سڑکیں بلوک ہو جاتی ہیں تو گورنمنٹ ہماری کہتی ہے کہ یہ لوگ سڑکیں بلوک کریں اسے بہتر ہے ہم لوگ ہی کنٹینر لگا کے باند کر لیتے ہیں ہم فوکس کرتے ہیں اپنے ٹاپک پہ جو سندس ہم سے نراز ہے سندے کو جو ہے تین ہفتے بعد سندس ہمارے گھر واپس آئی تھی اور منڈے کو مجھے دکان پہ کام بہت زیادہ تھا میں آٹھ نو بجے رات کو گھر پہنچا تھا ٹیوزڈے کو شام کو چھ بجے میں تم لوگ ساتھ دکان سے واپس آیا تھا میں آپ کو یہ ان پہنچہ نہیں خوشیا ہے تو وہ کہتی ہی کچھ نہیں ہے ہمارا پکپ پورنٹ افًا مرکس ڈساڈ ہوئے تو ہمیں کہے پر پار کریں تو سندس ہا جایی گے سندس آریمان تو آگے ہیں بس ٹرانسور کرتے ہیں ایک مینٹس لیٹر پہلے گوئے جوڑی گروسری لیلیں آگے چیوڑی سندس کیا سمان لے ہیں چیوڑی سندس لوگ دیکھایں کسام سے یاد دود لینے دود ایک راکھتے ہیں ایک تو کون سی لینی ہے سندس 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 کل یار سندس کا مو ٹھیک نہیں تھا وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی تو میں نے کہا یار بلوگ بھی بند کرتے ہیں مجھے کام بھی بڑا ضروری پڑ گیا تھا مجھے دکان پہ جانا پڑ گیا تھا ابھی بھی تم لوگ ٹائم دیکھو بھر کتنا اندھیرہ ہو گیا شام کے ساتھ بیچکے ہیں اس وقت میں گھر واپس آیا سندس نے یار آج مجھے ایک میسیج تک نہیں کی اور اتنا ڈم میں ہون ہی کہ مجھے سمجھ نہیں آری کہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ میرے خیال سے جو چل رہے نا کہ میرے پاس کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے آپ نے فیملی کے لیے ٹائم ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو لمبا نہیں کھیجھتے اس کو سوٹ آؤٹ کر لیتے ہیں ماما ماما سندس کو بیج دیں سندس بات سنو یار سندس سندس سنو تو سیار سنو تو سیار دو منٹ بایر آنا میری بات تو سنو سندس یار ایک سکنڈ بائی راؤنا بات کرنی ہے اچھا ایک سن بائی راؤ بائی راؤ پہلے یار میں کہا بائی رہی شوٹ آؤٹ کرتے ہیں اندر سارے سنو وغیرہ بھی آئے ہیں تو ایمی کوئی ڈراما کرییٹ نہیں کرنا نا اگر تم لوگ بھی کونہ کہ میں ٹائم نہیں دیتا یار دیکھو میں اپنے دوستوں سے بایر گھومتا تو نہیں میں کام ہی کرواتا ہوں کبھی گھر کے کام ہوتے کبھی کوئی کام ہوتے ہیں سندس یار گاڑی میں گاڑی میں بیٹھو دو منٹ سندس رو رہی ہو اچھا ادھر تو دیکھو نا دیکھ کیوں نہیں رہی در تین ہفتے کے لیے تمہاں بائی آئے تھا اس وقت تم گئی وی تھی تین دن میں ادھر ہی تھا ایک دن لوگ گیا ہوں تم پھر پیچھے سے نکل گیا تو کیا ہو گیا ہو کیا گیا یہ تم نے بتانا ہے نا کہ تم بات نہیں کہہ رہی آگے سے تو ٹھیک ہے نا بھئی اب چلے گئو تو چلے گئو میرے گیا بہتا ہے نہیں hands me یا گیا ہوں میں دوستوں کے ساتھ گیا تا میرے دوستوں کے ساتھ گیا تھا میرے دوستوں کے ساتھ گیا تھا میں دوستوں کے ساتھ نہیں گئی تیر میں گھر ملا دوست آیا وقت تمہا بھائی آیا وقت اب 나도 اکیلی گئی تیر اسریلیا سے اگلا آیا تین چار سال بعد تم نے تو ظاہر سی بات جانے کی تا تم گئی تو تم گئی تو میں نے کچھ کہا تمہارے جانے پر جب میں کچھ نہیں کہا میں اتنے سالوں بات گئی ہوں تو میں کس لیے گیا تھا خود بتاو اچھے تم بتاو کیا کرنے گیا تھا مجھے کیا بتا لاؤر بیریہ ٹاؤن میں گیا تھا کسی کام سے تو کام سے گیا تھا تو کام سے ہی گیا تھا تو اس میں موڈ آف کرنے کی کیا بات ہے کہ میں اگر ادھر چلا گیا تو میرے آنے کا ویٹ کر لیتے ہیں میں ساتھ چلی جاتی کدھر آنے کا واپس آنے کا گھر یار تو میں اس وقت مارکٹ گئی بھی تھی تو میں تمہیں کدھر سے باقی آتا تو فون کر دیتے ہیں میں نے ایک دن بیریہ ٹاؤن میں ادھر کام کروانا تھا تو تم گاڑی میں بیٹھی رہتی تو دفتر بیٹھی رہتی بندہ ٹائم سپینڈ کر لیتا ہے ورنہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا اس طرح کس طرح یہ ٹائم سپینڈ تو ہم کبھی بھی نہیں کرتے پھر یار سندرز ہم روز ساتھ ہوتے ہیں اسی زیادہ کیا ٹائم سپینڈ ہو روز ساتھ نہیں ہوتے صبح جاتے ہیں کبھی پلوٹ کبھی دکان کبھی کچھ یہ دیکھو یہ دیکھو اب وہاں تمہاری اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کام کر نہیں جاتے ہیں تو یہی کہہ رہو نا کہ لاہور جا رہتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں لاہور یار کم از کم راستہ میں ہی بندہ باتیں ہی کر لیتا ہے کوئی تو باتیں بھی کرو اور کیسی ہو اسلام علیکم اسلام علیکم ایسا توڑی ہوتا ہے اگلے شہر چلے جو تو بتا کے بھی نہ جاؤ بتا کے گیا تھا میں میسیج کر دیا تھا شکریہ تو تم کیوں گئی اچھا چلو میرا کلیر ہو گیا کہ میں تو چلا گیا میں کام کروانے گیا تم کس لیے گئی تھی یہ کیسی بات کیا بی بی کو دیکھتی لو تو تم ہونے چی ہو ساتھ کہ تم بھی ساتھ میرے دیکھ لو ایک دن کے لیے میں گیا اسے پہلے تین ہفتے تم ادھر تھی اپنے گار چلو ٹھیک ہے نہیں سمجھ نہیں چھوڑ تو بات تو کرو نا جب سماج کی گئی تو باہی کیو بات کرو اچھا چھo دوستی کار لیتے نا اچھا چھوڑ دوستی کار لیتے نا چھوڑ دوستی کار لیتے نا چھوڑی اس کو یار چھوڑ بس دوستی کرتے ہیں چھوڑ کر لو میریے لہر سو کچھ لائے ہاں ہاں ایک اور سانس لے لومبا لیے لئے دیدر دفتر میں گئے ہوں تمہیں بتا بھی دیے میں نے دفتر میں گئے ہوں دفتر کے بعد رات کو کھانا کھائے ہیں ساتھ لے کے نہیں گئے بندہ واپس پر کچھ لے ہی آتا ہے چلو میں کچھ لے جاتا ہوں بیگم کے لیے لے کے آئیوں نے تمہارے لیے دعائیں ایمان کا پاسورٹ بنا یار کر لوں گا کبھی کوئی کام رہے کبھی کوئی کام رہے جو میں نے اتنا بڑا گھر میں نے بنا دی اور چیزیں نے بنا دی لیکن چار سال بعد ہوا ہے یار گائز میں چین یہ ہے کہ دیکھو جس وقت ہماری شادی ہوئی نا اس کے کچھ ٹائم بعد ہی میں گھر کی کنسٹرکشن میں لگ گیا جس وقت گھر کی کنسٹرکشن سمجھو ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ غتم ہوئی نا اس کے بعد میں اپارٹمنٹ کے چکروں میں پاڑ گیا اپارٹمنٹ کے بعد میں اپنی چوپ کی رینویشن میں پاڑ گیا اور ابھی بھی تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا لیکن کسی کنسٹرکشن میں ہی پھسا باؤں دوستوں کے ساتھ تھوڑی نکلا ہوں یار تو مود آف کر لے 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 ل اس طرح نہ بولو 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 یہ نہ کرو اہمی نکلو یار چلو اندر چلیں تم نے تو اہمی بات ہی کھینج دی ہے خوہ سمجھا رہو شاہ میں لگتا ہے ایمان اٹھ گیا گائش چلو چھوڑو جو بھی یہ دوستی تو کار لیتے ہیں چلو کوئی نہیں اگلی دفعہ اگلی دفعہ سے دے دوں گا نا ٹائم گھڑی نہ لے دوں تمہیں ایمان اٹھ گیا گائشا ہوں ہم دے چلتے ہیں 10 years later سندیس سندیس اس ویلی آجا 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 مامو آکر کھائی امان کے پاس ہم آجا بیٹ سے پاپا ہو گائشا کر لیتا ہے کھانے میں کیا کھا رہے ہیں پالک اور روٹی کھانے ٹھیک بنا ہوئے مہم اچھا ہے ٹھیک ہے امان کو ہم اس پر چلاتے ہیں شھ کرتی رہتی ہے دیکھو بہر ہو بہر 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 اس طرح کبھی ہو سکتا ہے کہ میں کہیں جاؤں اور تمہیں بھول جاؤں تمہاری لئے کچھ نہ لکے ہوں ایسا زندگی میں کبھی ہوئے کبھی ہوئے زندگی میں حالی سیفٹ آباد علی ٹرپ میں یہ ہوا ہوگا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا نا اس کے بعد کبھی ہوگا مجھے پارا تمہیں یاد نہیں اچھا میں اصل میں لکے ہوں تمہاری لئے گاڑی میں پڑھا گیا تم خود ہی چیک کر لو ڈیش بورٹ کے اندر پڑھا گیا سپیشل تمہاری یہ لکے ہیں اب یہ نہ کہنا کہ کوئی بہت مہنگا گفت نہیں لکیا یہ نہیں لکیا چلو خیر ہے اگر گفت لکے آیا ہوں اس کے بعد تم اپنا موت ٹھیک کر لو چلو یار گائج ادھر دیکھو بارش وغیرہ شروع ہوگی ہے موسم بہت ٹھنڈ ہوتی جا رہی ہے حمد ہے جن لوگوں نے اسلامباد میں آکے پروٹیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں ہم تو اس کو اپنا گفت دیں اب یہ ڈیش بورٹ کھولو کھولو دیکھو کیا پڑھا گا یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے چوکلیٹ لگریہ چوکلیٹ یہ نارمل چوکلیٹ نہیں ہے یہ دبائی کی سے پیشل جو وائرل ہوئی بھی ہے چلو چندے تو دو یہ کہاں سے میل دیا تو میں اور میں ڈی ایچائی میں میں گئے ہوں بڑی مہنگی سٹور تھا ادھر سے پسٹیشیو بکلابا چوکلیٹ لے یہ بہت عادہ بکلابا چوکلیٹ لے دیکھا ایا یہ بہت عادہ وائرل ہوئی بھی ہے پرائے کل اس کو آپ اچھو خای کرو ہے اور میں نےی اسے کیا ٹرائی کی ملحابی ہے ہائپ یہ صحیح ہے اتنی اچھی ہے مزی ہے کہ بہت ہے ہائپ پیسوں پر ڈیپینڈ کرتی کتنی کی ہے یہ تقریباً ٹیرہ روپے کا ایک بار ہے ہے ؟ ہمارے لئے سپیشل لیکھا ہوں اور تم نے میری سے مود بنا رکھا ہے اب نیم بنا را شکرہ ملحابی ہے بڑے ڈیفرنٹ ٹیپ چاکریٹا دیری ملک پسٹیشو اور بکلاوہ کا مکسر لگتا ہے اندر سے کرنچی بھی بہت جا دا بکلاوہ کی ترہا دیکھو یار میند نا کیا کرو میں بھی پھرنے ٹونے نہیں نکلا ہوتا میں اپنے کام کے لیے نکلا ہوں یا تو اگر میں دوستوں ساتھ یہ نا سمجھنا خوش میں بہت ہوں لیکن پورا ہی ہوا ہے یار اگر میں بتا ہوں دوستوں ساتھ نکلا ہوں تو پھر تو بندہ مائنڈ کرتا ہے کہ چلو میں دوستوں ساتھ دوبائی چھو بھائی چلا جوں تو بندہ مائنڈ چاہیت کر لیں اب مجھے بھی جانا ہے ٹرپ پہ اور مجھے کپڑے بھی چاہیے گیفٹ مجھے بھی ٹرپ چاہیے پھر تم دوگی وہ ٹرپ نائی تم ہی دوگی لگتا تو مجھے ایسے ہی ہے کہ اپنے کاموں سے مجھے بریک لینی پڑے گی اور اس کو کہیں پہ ٹرپ پہ لے کے جانا پڑے گا لیکن سندس کی بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ میں پچھلے تین سے چار سال اتنا بیجیوں اپنے کاموں میں بیچ میں ایک دفعہ ہم لوگ شاید کینیڈا اور ایک دفعہ دبائی گئے ہیں اس کے علاوہ تو لگتا ہے رید بجری اور سیمنٹ میں اپنی زندگی گزر رہی ہے تو اس کا ہم لوگ لازمی کوئی نہ کوئی حساب لگاتے ہیں لیکن اس کو لے بلوگ کو میں اس نوڈ پہ اینڈ کرنے چاہتا ہوں اگر تم لوگ کو یہ بلا بلوگ اچھا گیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب موٹ ٹھیک ہوا ہے اس کا اب بولنا مات موٹ خلاف ہو گئے تم نے کیوں کہا اب بولنا مات اچھا چلو جاؤ گھر کا انہوں نے کیا اشار مچایا ہے ماما یہ آپ کی کام لگتے ہیں مجھے میں کیل کیوں کھلونوں سے اچھا ماما مجھے یہ بتا دے کوئی چاکلیٹ وگرہ کوئی چیز گفت ہے کوئی پڑی بھی ہے گفت کوئی چاکلیٹ وگرہ کوئی چیز وہ دبائی گالی پڑی بھی ہے کونسی وہ جایسنڈ ہاں ہاں پریج میں گھاڑی چاکلیٹ پڑی گیا اور میرا دوست لایا تھا وہ ہم لوگ گھاڑی میں چاکے چھپا دیتے ہیں پھر ہم جس کو کونگا یہ لاہر سے لائے یہ چاکلیٹ نہ ایدھر ڈیش بورٹ کے اندر ہم چھپا دیتے ہیں